موسیقی کوئی سے مطریقہ فورت پارڈ ہے جی لیمٹ ایکس اپروچز پائی لیمٹ ایکس اپروچز پائی سائن ایکس اوبر پائی مائنس ایکس اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پائی مائنس ایکس کو زیڈ کے برابر یا ثیٹا کے برابر فنز کر لینا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا پھر یہاں سے ایکس کی ویلو کیا آئے گی ایکس ادلا کے پلاس ہو جائے گا تو ایکس کی ویلو آئے گی پائی مائنس زیڈ ٹھیک ہوگا اب دیکھیں جب ہم نے پائی مائنس ایکس کو زیڈ کے برابر پٹ کر دیا تو آٹومیٹکل یہ ہمارا ویریبل ایکس سے زیڈ میں کروڑ ہوگیا ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایکس کی ویلو زیڈ کی ٹاؤنز میں آگئی تو پہلے لیمٹ ایکس کی تھی ایکس اپروچز پائی اب لیمٹ زیڈ کی یوز ہوگی وہ کہاں سے آئے گی ایکس اپروچز پائی ہم یہاں پہ ایکس کی جگہ پہ پہ پائی پٹ کرتے ہیں تو پائی مائنس پائی زیڈ ہو جائے گا یعنی کہ زیڈ کی ویلو زیڈ ہے ہم لکھیں گے زیڈ اپروچز زیڈ ایکس اپروچز پائی جب ایکس پائی کو اپروچ کرے گا تو زیڈ کو اپروچ کرے گا دیر فور یہ جو ہماری لیمٹ ہے لیمٹ ایکس اپروچز پائی سائن ایکس اوور پائی مائنس ایکس یہ ایکوال آجے بی یہ جو ایکس ہے نا ایکس کی جگہ پہ آجے گا پائی مائنس زیڈ اور نیچے جو پائی مائنس ایکس ہے اس کو ہم نے زیڈ پٹ کیا ہوا ہے اس کی جگہ پہ زیڈ آجے گا ٹھیک ہے اور لیمٹ ایکس اپروچز پائی کی جگہ پہ آجے گا لیمٹ زیڈ پروچز زیرو لیمٹ زیڈ پروچز زیرو اب آپ لیں فرسٹیورholes جو پڑا ہو ہے ہے کہ سائن اف پائی مائنس ثیٹا اکول ہوتا ہے سائن ثیٹا کے سائن اف پائی مائنس زیڈ اکول سائن زیڈ آجے گا اور نیچے زیڈ ویسے کا ویسے ہی لیمٹ زیڈ اپروچ زیرو تو یہ تو ون ہے ہم نے ریزلٹ پروف کیا ہوا ہے لیمٹ ثیٹا اپروچ زیڈ سائن ثیٹا اوہ ثیٹا اکول ٹو ون ٹھیک ہے یہ ہمارا آنسر ہے آگے جی پانچوں پارٹ ہے کوئیسن نمہ ثریقہ یہ بہت ہی اپورٹنٹ ہے یہ ہے جی لیمٹ ایکس اپروچ زیڈو سائن اے ایکس اوہر سائن بی ایکس اس کو آپ ایسا کریں لیمٹ ایکس اپروچ زیڈو سائن اے ایکس کو آپ اے ایکس سے ڈیوائیڈ کر دیں اور اے ایکس سے ملٹیپلائی کر دیں اسی طرح سائن بی ایکس کو آپ بی ایکس پہ ڈیوائیڈ کر دیں اور بی ایکس سے ملٹیپلائی کر دیں ٹھیک ہوگے آپ دیکھیں یہاں پہ نا یہ ایکس جو ہے نا اس ایکس سے آپ کانسل کر لیں اے اور بی دونوں کانسٹینٹ ہے تو اے اوہر بی آپ باہر لیں ہیں اے اوہر بی لیمٹ ایکس اپروچ زیڈو سائن اے ایکس اوہر ایکس اوہر سائن بی ایکس اوہر بی ایکس ٹھیک ہوگا اب آپ اوپر والے کی لیمٹ اے ایکس اپروچ زیڈو سائن اے ایکس اور نیچے لیمٹ ایکس اپروچ زیڈو سائن اے ایکس اوہر ایکس سائن بی ایکس اوہر بی ایکس ٹھیک ہے یہ بھی بان ہوگا اور یہ بھی بان ہوگا جو سائن کے اینگل میں ہو وہی بٹے میں ہو اور لیمٹ زیڈو پٹ کرنے سے سائن کا اینگل بھی زیڈو ہو رہا ہو اور بٹے والا بھی زیڈو ہو رہا ہو اب چیک کریں ایکس اپروچ زیڈو یہاں پہ ایکس زیرو پوٹ پرے گا یہ بھی زیرو ہوجاتا ہے اور یہ بھی زیرو ہوجاتا ہے ٹھیک ہوگا اور سائن کا اینگل اور بٹے والا دولوں سیم بھی ہیں تو لہٰذا یہ بھی باننا ہو گیا اور یہ بھی باننا ہو گیا اور یہ اے اوار ب ہماران سلا گیا نیکس جی چھٹا پارٹ ہے لیمٹ ایکس اپروچ ہے زیرو ایکس اوبر ٹین ایکس ایکس اوبر ٹین ایکس ٹھیک ہوگا تو ٹین کے ہمارے سائن اوبر کاز ہوتا ہے لیمٹ ایکس اپروچ ہے زیرو ایکس اوبر سائن ایکس اوبر کاز ایکس ٹھیک ہے ٹین کو ہمارے سائن اوبر کاز ایکس یہ سب سے نیچے والا اوپر جا سکتا ہے اور سب سے اوپر والا نیچے آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسے کریں کہ لیمٹ ایکس اپروچ ہے زیرو آپ کاز ایکس کو اوپر لے جائیں اور ایکس کو نہیں چلے ٹھیک ہوگا اب آپ ایسا کریں کہ اس کی لیمٹ سپریٹ لکھیں اور اس کی لیمٹ سپریٹ لکھیں لیمٹ ایکس اپروچز زیرو کارل ایکس اور نیچے لیمٹ ایکس اپروچز زیرو سائن ایکس اوبر ایکس ٹھیک ہوگا اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں ایکس اپروچز زیرو جہاں پھٹ کریں تو یہ آج اگر کارز زیرو کارز زیرو ٹھیک ہے اور نیکہ ایکس اپروچز زیرو سائن ایکس دو ایکس دووگا ٹھیک ہے کیوں کچھ یہ فارمولا ہے لیمٹ تھیٹا سائن 32 ہور دو ایکس دو ایکل ایک تو کارز زیرو بھی بان لہتا ہے تلہذا یہی ہی ہمارا ہم سارا ہے سیونتھ پارٹ ہے لیمٹ ایکس اپروچ ہے زیرو وان مائنس کارس ٹو ایکس اوور ایکس کے میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹیر کے ٹیل سیپٹر کے جو فارول ہے ان کو یاد کیے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہوگا ٹھیک اب یہاں سے پھر یوز ہو مجھے گا وان مائنس کارس ٹو ایکس ہوتا ہے ٹو سائن سکیر ایکس ٹو سائن سکیر ایکس ٹھیک ہے اب یہ ٹو کانسٹنٹ ایس کو لیمٹ سباب نے جائے لیمٹ ایکس اپروچ ہے زیرو سائن سکیر ایکس اوور ایکس سکیر اس کو ہم ایسے لکھلیں گے لیمٹ ایکس اپروچ ہے زیرو سائن ایکس اوور ایکس کا ہونسکیر کیونکہ دیکھیں یہ ہونسکیر کہاں سے آیا ان دھونوں کا سکیر ہم نے کٹھا لکھ لیا اور یہ لیمٹ کا ثورم ہے کہ ہم لیمٹ کو پاور کے اندر لکھ سکتے ہیں اگر پاور کانسٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک نا تو یہ پاور کیونکہ سکیر کانسٹنٹ ہے ہم میں لیمٹ کو اندر لکھ دیا اب یہ آگا جی بان یہ بان ناگی میٹ ایکس اپروچ ہے زیرو سائن ایکس اوور ایکس تو یہ ٹو امر آن سال آگ آگے یہ آچوہ پارٹ ہے لیمٹ ایکس اپروچ ہے زیرو ون مائنس کاز ایکس اوور sain سکیر ایکس یہ sain سکیر آپ کو پتا ون مائنس کاز سکیر ہوتا ہے تو sain سکیر کی جگہ پہ آپ ون مائنس کاز سکیر دکھنے ون مائنس کاز سکیر ایکس یہ ون جا ہے یہ ون کا سکیر ہے تو ون کا سکیر مائنس کاز کا سکیر a سکیر مائنس بی سکیر a मائنس بی do a PLUS بی یا جب limit x approach is 0 1 minus cause x over 1 minus cause scale کو لکھیں گے 1 minus cause x into 1 plus cause x a minus b into a plus b 1 minus cause x into 1 plus cause x ٹھیک ہے کیونکہ یہ 1 کا scale a scale minus b scale اب دیکھیں 1 minus cause 1 minus cause سے کٹ گیا باقی ہے جی limit x approach is 0 1 over 1 plus cause x تو اب limit apply کر دیں آپ x approach is 0 x کی جگہ پر 0 آگیا cause 0 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 1 over 1 plus 1 آگئے تھے 1 over 2 ہمارا آنسا 9th part ہے جی limit theta approach is 0 sin square theta over theta اس کو آپ ایسا کریں اور اس کی لیمٹ بھی سپریٹ لکھتے ہیں limit theta approach is 0 theta آگیا ٹھیک ہے اب ہم اس لیمٹ کو اس scale کا نمبر لکھ سکتے ہیں یہ ثورم حیلمٹ کا ٹھیک ہے تو یہ پھر وان ہو جائے گا limit theta approach is 0 sin theta over theta whole square ٹھیک ہے اور یہ 0 ہو گیا جب theta کے جائے پہ 0 put کریں گے تو یہ پھر ہم direct بھی 0 رکھ سکتے ہیں کیونکہ 0 نے ادھر جو کچھ بھی اس کو 0 کرتے ہیں 0 نے multiply ہی ہونا ہے اب یہ 0 ہو جائے میں ویسے بھی یہ 1 ہے تو 1 کا scale 1 1 into 0 یہ 0 آگیا ٹھیک ہے تو اس طرح آج کی lecture میں جو ہم نے 6 parts کرنے تو وہ complete ہو گئے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی موسیقی